امریکہ نے عراق اور شام میں زمینی کا روائی کا فیصلہ کر لیا ہے امریکی ڈیفنس سیکریٹری ایشٹن کارٹن نے سینٹ کی آرم سروسز کامیٹی کو بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکہ اپنے تحادیوں کی مدد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور دائچ سے نبرد آزمہ عراقی فورسز کو مزید سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی اسی بارے میں مزید تفصیلات لے لیتے ہیں واشنگٹن میں موجود اب تک نہیں اس کی نمائندہ خور رب شہزاد سے خورم بتائیے گا امریکہ کی جانب سے اہم فیصلہ کر لیا گیا ہے جی پچھلے ایک سال سے یہاں پہ یہ بحث چل رہی تھی اور صدر اوبامہ کا اور ان کے ایڈمیسیشن کا یہ سٹینڈ تھا کہ ہم عراق میں اور سیریا میں اپنی فورسز ہم کو زمین پر نہیں ہتارے گئے لیکن بھی تھوڑی در پہلے ہی امریکی سیکریٹری ڈیفنس ایشٹن کارٹن نے جو سینٹ کی جو سروسز کمیٹی ہے اس کے آرم سروسز کمیٹی ہے اس کے سامنے اس بات کے اطراف کیا اور واضح کر دیا اپنی سٹیٹیجی کو کہ امریکہ آئیسیس اور دائش کے حلاف اپنی فورسز زمین پر اتارنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انہوں نے حاصل پر شام کا جو علاقہ ہے راکہ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں جو آئیسیس کا گھر بھن چکا ہے ہم وہاں پر ڈریکٹ زمینی اٹیکس کریں گے اور جو اراک کے اوپر ان کا کہنا تھا کہ رمادہ کا جو لاکہ ہے وہاں پر ہم اپنی جو اراک کی جو فورسز ہیں ہم کو ہم ڈریکٹ زمینی سپورٹ فرام کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ایک نئی بحث اور ایک نیا ٹرماز پیدا ہو گیا ہے یہاں پر اپوزیشن میں اور اپوزیشن میں جو چیئرمن ہے جان مکین جو اسی جو کمیٹی کا چیئرمن ہے ان کا کہنا ہے کہ اب ہم جو ریشیا جو صدر اسٹ ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے ہم اس کے مزائل سے امریکی فورسز جو زمین پر ہوں گے ان کو کیسے بچائیں گے اس وقت ایک نئی کنٹرورسی شروع ہو گئی ہے اور اب تک وائٹ ہاؤس کا اب تک اسی بارے میں یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا فہم جو سیکرٹی ڈیفنس ہیں اب انہوں نے کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنی فورسز کو زمین پر اتانے کا فیصلہ کر لیا ہے ٹھیک ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے بعد ایک اور جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے امریکی فورسز کے جانب سے تو یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ کے اتحادی ہیں امریکہ کے جانب سے ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس حوال سے جی بلکل آج یوکے کا جو پرائم نیسٹر ہے ان کا بیان آیا ہے کہ ہم دو ہزار سولہ میں بھی اپنی فوجیں افغانستان میں رکھیں گے ایراد کے بارے میں ان کا کہنا ہے تھا کہ ہم نے ایراد کے اندر چار سو پچاس اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں اور ان کی تضاد میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور جو ایراد کے اندر ان کی جو نکلو حرکت ہے وہ بلکل محدود ہے وہ کسی بھی آپریشن میں دریکٹ شرکت نہیں کرتے اور ان کا یہ بھی بیان تھا کہ ہم اس زمینی کاروائی میں جو امریکہ نے جو نیا موقف اپنا احتیار کر رہا ہے کیونکہ اس کی ڈریکشن تو پچھلے دو مہینوں سے واضح ہو رہی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ زمینی کاروائی میں حصہ لے سکتا ہے تو ان کا یہ کہنا تک ہم کسی بھی قسم کی زمینی کاروائی میں اس میں پارٹسپیٹ نہیں کریں گے تو یہ بہت حد تک یہ پاسیب ہے کہ یہ امریکہ کی اکیلے کی ہی کاروائی اس میں شامل ہو بہت شکریہ خورم شہزاد تفصیلات کے لیے اور کراچی سے بھی اہم خبر آپ تک پہنچائیں گے جہاں لیاکت آباد میں رہی